مولانا محمد اسلام قاسمی ہر محفل ہر نششت اور ہر میٹنگ میں اپنی مخصوص منفرد شناخت رکھنے والا ایک ایسا عالم اور عامل شریعت دیکھا جس نے ہر ملاقات پر پچھلی ملاقات کو بھلا دیا ہر بات پر ہسنے کے لئے بے قرار ہوا لا ضرر ولا ضرار مومن کامل کی جو صفت حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے اس کا عکس اور نقش اس ایک بندے میں قصہ میں ازل نے کوٹ کوٹ کر رکھ دیا تھا کتنی خوبیاں اس ایک بندے میں ودیت تھی کہ قلم کی روشنائی خوشک ہو جائے آپ کیسے لکھوں کیوں کر بتاؤں کہ دیوبند میں میرے لئے پرکشش شخصیات کا ایک باب بند ہو گیا حضرت مولانا نصیم اختر شاہ قیسر رحمہ اللہ نے دوہزار عیسویں سے پہلے میرا تعارف مولانا سے کرایا تھا تعارف بھی کچھ نہیں تھا بس میرا ایک مضمون انیس سو اٹھان نوے میں ندائدار العلوم میں جمال مصطفیٰ کے نام سے چھپا تھا وہی مضمون تعارف کا ذریعہ و زینہ بنا سبحان تیری قدرت سیرت رسول عصوے رسول پیدر بطول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہاں بھی اس عظیم و زخیم ہستی سے تعارف اور شناخت کا سبب بنا کل قیامت میں اس ہستی کے نام و نیکو اور شفاعت عزمہ سے کتنے لوگ سیراب و فیضیاب ہوں گے کچھ پتہ نہیں ابھی ابھی میں کلیر زلہ حریدوار کے ایک مکان میں تھا کہ سوشل میڈیا پر بڑی سادگی کے ساتھ خبر پڑھنے کو ملی کہ حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی دیوبند کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ خبر خبر نہیں میرے لئے دھماکہ تھی کچھ دیر کے لئے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں کل میں ترجیح پڑھوں یا آنکھوں کو برسنے کی اجازت دوں حیران ہوں کہ دل کو روں پریشان ہوں کہ کیسے جگر کو پیٹوں لیکن قربان میری جان محمد کے نام پر جنہوں نے ایسے کسی بھی حادثے پر اس طرح کے کاموں سے منع فرما دیا بس پھر یہی سوچ کر کچھ آیات پڑھ کر عیسیٰ لِ ثواب اور دعا مغفرت کی توفیق ملی اور دل سے بار بار آواز آتی رہی کہ یہی ہونا ہے ہر بندے کے ساتھ لا فانی تو صرف قادر مطلق ہے باقی تو سب فانی ہیں کل من علیہ فان ارشاد ہے رب رحمان کا اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں حیات مستعار دی اسی نے صحص سے نوازا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جی ہاں لا ای حیات آئی قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے حضرت مولانا محمد اسلام قاسمی صاحب نے دار العلوم کے خیر القرون کو دیکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی کے دور عروج کو دیکھا فتن اور فتینوں کو دیکھا صاحبان عبا و قبا اور حاملان جبا و دستار کو دست و گریبان دیکھا سنتی ہوئی سنتی ہوئی آستینیں تنی ہوئی گردنیں اور سنگینیں دیکھیں جہاں پر اللہ کی ضربے لگتی تھی وہاں سے فتنوں کو جنم لیتے دیکھا اجلاس صد سالہ سے حکیم الاسلام سے منار تک بے شمار پروگراموں میں شرکت کی عظیم ہستیوں سے شرف تلمز حاصل کیا بے باق قلم بے باق زبان اور قابل رشک عربی اور اردو صلاحیت سے مالا مال تھے سچ کہوں تو ایسی شخصیت خوش نصیب اداروں کو اور ایسے خوش نصیب ادارے خوش نصیب افراد کو ملتے ہیں افسوس کی آج میں اپنے ایک اور محسن اور کرم فرما سے محروم ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْتَ وَكُلُّ شَيْنِ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ ناصر الدین مظاہری چھبیس زل قادہ چودہ سو چوارس وارد کلیر موسیقی